نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے میری خالہ کا عالمی دن کولم نگار ہے عمر جلیل اور آواز ہے نادیا سباگی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مجھے نہیں معلوم کہ ایک سال میں کوئی ایک دن ایسا گزرا ہو جس دن اقوام متحدہ نے کسی ہیلے بہانے سے بین الاقوامی دن منانے میں کوتا ہی کی ہو بتانے والوں نے مجھے بتایا ہے کہ ایک سال کے 365 دنوں میں لگ بھگ 700 دن بین الاقوامی دنوں کے طور پر مناتا ہے آپ نے ایک سال کے دن کبھی گننے کی کوشش کی ہے میں نے کبھی یہ جان لیوہ کوشش نہیں کی ہے ہمارے ایک انقلابی دوست نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا ہے انقلاب کی ڈنگیں مارتے مارتے وہ جیل جا پہنچا چونکہ جیل میں بھی وہ انقلاب کی ڈنگیں مارنے سے باز نہیں آتا تھا اس لیے جیل حکام نے اسے سب قیدیوں سے الگ تھلگ کر کے رکھا تھا غسل خانے جتنی کوٹری میں اسے بند کر دیا گیا تھا تب اس نے دن گننے جیسے مشغلے سے دل لگا لیا صبح نیند سے اٹھتا سب سے پہلے ایک دیوار پر چھوٹی سی لکیر لگا دیتا اس کا مقدمہ اس قدر پہچیدہ تھا کہ سب سے پہلے بیوی نے طلاق کے بعد الہدی کی اختیار کر لی کچھ عرصے بعد متعلقہ بیوی نے ایک گنجے ایم اینے سے شادی رچا لی اور گنجے ایم اینے نے اس کو بھی ایم اینے بنوا دیا ایسے کارنامے گنجے ایم اینے کے لیے دائیں ہاتھ کا کھیل تھے اس نے اپنا کمبہ اسمبلی میں بٹھا دیا تھا اس کے مامے چاچے بہنوئی بھتیجے بھاونچے مامیاں سب اسمبلی کی میمبر تھیں اقوام متحدہ کی جانب سے روزانہ بھاری بھر کم کمبوں کے ہر فرد کا کوئی نہ کوئی دن بنایا جاتا ہے مجھے کسی نے بتایا ہے کہ بیس فروری کا دن اقوام متحدہ نے چڑیوں کے نام کیا ہوا تھا یعنی بیس فروری کو اقوام متحدہ نے اور اقوام متحدہ کے میمبر ممالک نے چڑیوں کے حوالے سے بین الاقوامی دن کے طور پر منایا تھا چڑیوں کا عالمی دن دیگر ممالک کے لوگوں کو کیسا لگا میں نہیں جانتا بگر چڑیوں کا عالمی دن بنانا مجھے بہت اچھا لگا تھا چڑیائیں درخت خاص طور پر نیم کے درختوں پر بسیرہ کرتی ہیں درختوں پر اپنا آشیاں یعنی گھونسلہ بناتی ہیں شام ہوتے ہوتے چڑیائیں اپنے آشیاں یعنی گھونسلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں لوٹ آنے کے بعد چڑیائیں خاموش نہیں رہتی چہچہاتی رہتی ہیں جب تک آپ سنتے نہیں تب تک آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہزاروں کی تعداد میں جب چڑیائیں مل کر چہچہاتی ہیں تب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں کراچی کے فٹ پاتوں پر پتار درکتار نیم برگر پیپل اور بادام کے پیڑ آپ نے دیکھے ہی کب تھے درختوں کے نیچے رکھے ہوئے بینچوں پر آپ بیٹھے ہی کب تھے ان بینچوں کے حوالے سے یادوں کے امبار کراچی میں بکھر گئے ہیں اب نہ ہیں وہ فٹ پات نہ ہیں کتار درکتار نیم برگر اور پیپل کے گھنے پیڑ اور نہ ہیں درختوں کے سائے میں رکھے ہوئے خوبصورت بینچ یہ چیزیں انگریز اپنے ساتھ سمیٹ کر لے نہیں گئے تھے سب کچھ یہیں چھوڑ گئے تھے یہ تو اچھا ہی ہوا کہ اقوام متحدہ نے بیس فروری کا دن چڑیاؤں کے نام وقف کر دیا ورنہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شامع کیوں اس قدر اداس ہوتی جا رہی ہیں درختوں کو کٹتے ہوئے اور بینچوں کو غائب ہوتے ہوئے ہم نے جوانی میں دیکھ لیا تھا تب پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم کیا کھو رہے تھے ہم اندر سے خالی ہوتے جا رہے تھے مگر بے خبر تھے خدا بھلا کرے اقوام متحدہ کا وہ اگر بیس فروری کا دن چڑیاؤں کے نام وقف نہ کرتی تو شاید زندگی بھر ہم اپنے وجود کے کھوکلے پن سے انجان رہتے اور اپنے وجود کی ٹوٹ پھوٹ کا الزام غیر معنوس دشمن کو دیتے کسی سے آنے سے سنا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارے وجود میں رہتا ہے اور ہم اپنے اندر پنپنے والے دشمن کو خوب کھلاتے پلاتے ہیں پچھلے دنوں اقوام متحدہ نے عورتوں کا عالمی دن منایا تھا یعنی خواتین کا عالمی دن منایا تھا مجھے تاجب ہوا میں نے سوچا تھا کہ اقوام متحدہ والے آئے دن کسی نہ کسی کا عالمی دن مناتے ہیں حتیٰ کہ ایروں غیروں کا دن بھی مناتے ہیں تو اقوام متحدہ والے میری خالہ کا عالمی دن کیوں نہیں مناتے ویسے تو میری چار عدد خالائیں ہیں مگر میں جس خالہ کی بات کر رہا ہوں اس خالہ نے مجھے ماں بن کر پالا پوسا ہے ہوا کچھ اس طرح تھا کہ جنم دینے کے فوراں بعد جب میری ماں نے مجھے دیکھا تھا تب مجھے دیکھتے ہی میری ماں سگمے سے مر گئی تھی سب نے میری مری ہوئی ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا شمشاد یہ تیرہ بیٹا ہے کسی بنمانس کا بچہ نہیں ہے یقین کر آنکھیں کھول اگر تو مر گئی تو اس بچارے معصوم کا کیا بنے گا تیرہ میاں ایک ساتھ چار شادیاں رچانے پر طلا بیٹھا ہے دیکھ تو مرنا نہیں چار سو تیلی ماں کے درمیان تیرہ بیٹا برباد ہو کر رہ جائے گا میری ماں ان کی باتیں نہیں سن رہی تھی میری ماں مر گئی تھی خالہ دلشاد نے پہل کی آگے بڑھ کر انہوں نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا اور پھر مجھے گود لے لیا ان کی گود لمبے عرصے سے خالی تھی میں نے ایک دانشور سے پوچھا کہ یہ اقوام متحدہ والے کبھی خالہ کا عالمی دن کیوں نہیں مناتے دانشور نے کہا کہ آج ہی تو وہ خالہوں کا عالمی دن منا رہے ہیں میں نے کہا آج تو وہ خواتین کا عالمی دن منا رہے ہیں دانشور نے مسکراتے ہوئے پوچھا تیری خالہ عورت نہیں ہے کیا تب مجھے پتا چلا کہ جب بھی عورتوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے وہ دن بلا واسطہ ساس نند بھاوچ چاچی مامی اور خالہ کا دن ہوتا ہے عورتوں کا دن دراصل میری خالہ کا دن تھا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے